السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر ایک اور نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر تیسا نقطہ سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے یہاں تک کہ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور یہ نکتے اس کے دل کے اوپر لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے جب انسان کا دل گناہوں کے نکتے گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں اس سے اٹھ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نراض ہو جاتے ہیں پھر اس کے کام میں سکون نہیں رہتا اس کی زندگی میں بے سکونی بے چینی پریشانی آ جاتی ہے اور نمازوں میں دل نہیں لگتا ذکر میں دل نہیں لگتا اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں اللہ کا فضل اس انسان پر نہیں رہتا تو اب جب دل سیاہ ہو گیا ہے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے دل کو صاف کیسے کیا جائے دل کی یہ سیاہی اور یہ زنگ اور یہ سیاہ نکتے کیسے صاف ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے فرمایا کہ استغفار کی کسرت کرو استغفار پڑھو استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جب انسان اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہے گناہوں سے معافی مانتا ہے تو یہ سیاہ نکتے ایک ایک کر کے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب انسان گناہوں سے بجتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے گناہوں سے معافی مانتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو بالکل دھو دیتے ہیں اس کے دل کے اوپر سے جو گناہوں کی سیاہی تھی مل تھا زنگ تھا اللہ تبارک و تعالی اس کو دھو دیتے ہیں ختم فرما دیتے ہیں تو اس کے لئے استغفار جو ہے وہ بہت ہی اکسیر ہے اور بہت ہی مؤثر وظیفہ ہے تو استغفار کی انسان کسرت کرے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَهُ فَارًا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم توبہ استغفار اللہ تعالی سے طلب کرو استغفار کرو اللہ تعالی تمہیں معاف فرما لے گا تو اللہ تبارک و تعالی سے انسان کو اور وقت معافی مانگنی چاہیے ہم کوئی مشین خریدتے ہیں کوئی الیکٹرک چیز خریدتے ہیں کوئی مشین لی ہے آپ گاڑی لے لیں آپ کے پاس گاڑی ہے آپ اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں آپ اس میں آئل چینج کراتے ہیں اور اس گاڑی میں کوئی فارٹ آ جاتا ہے جب وہ روڈ پر چلتی ہے چلتے چلتے اس کے انجن میں بھی گرد و غبار آ جاتا ہے اس کا آئل بھی جل جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے اور اس کے جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی مٹی اور گرد و غبار آ جاتی ہے پھر آپ کچھ عرصے کے بعد مہینے ڈیڈ مہینے دو مہینے کے بعد آپ گاڑی کے ٹوئننگ کراتے ہیں اس کا آئل چینج کراتے ہیں اور اس کی سروس کرواتے ہیں اس کے انجن جو گرد و غبار ہے مٹی ہے وہ ختم ہو جائے وہ نکل جائے تو جب آپ سروس کرواتے ہیں گرد و غبار اس کی صاف کرواتے ہیں تو آپ کی گاڑی بلکل نیو ہو جاتی ہے چمک جاتی ہے اس کا میل کو چل ختم ہو جاتا ہے آپ آئل چینج کراتے ہیں تو اس کے اندر انجن میں پاور پیدا ہو جاتی ہے جان پیدا ہو جاتی ہے تو اسی طرح جب انسان کی گاڑی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اور اس میں گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر جو گرد و غبار پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل و دماغ میں جو گناہوں کا میل کو چل آ جاتا ہے اور پھر وہ جسم کے اندر خون کے ساتھ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر پھر بیچینی اور پریشانی کی کیفیت جو ہے اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو انسان کی ٹویننگ کے لیے بھی انسان کے دل و دماغ کی ٹویننگ اور اس کے جسم کی صفائی کے لیے استغفار بتایا گیا ہے کہ استغفار کی قسرت کرو تو استغفار میں استغفراللہ ربی اس طرح بھی ہم استغفار کر سکتے ہیں یہ مکمل جملہ پڑھنا چاہے استغفراللہ ربی من کل ذنب و عطوب علی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور استغفار کا ایک بہت ہی اکسیر اور مصر جو کلمہ بتایا گیا ہے و استغفراللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و عطوب علی یہ استغفار بھی ہے اور اس میں عظم بھی ہے اور عزیز پاک میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اس کلمے کو استغفار کو استغفراللہ الذی لا الہ الا والحی القیوم و عطوب علی اس کو تین مقتبہ فجر کے فضل نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سمندر کی جھاک کے برابر جتنے بھی گناہوں گے اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اتنا اکسیر وظیفہ ہے آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں فجر کی نماز کے بعد اس کو رضانہ تین مرتبہ پڑھیں اور استغفراللہ استغفراللہ اللہ مغفر لی سارے استغفار کے سیغے ہیں آپ جو بھی استغفار پڑھنا چاہیں وہ پڑھ ستے ہیں وہ اس کی کسرت کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اللہ تعالی و تعالی انشاءاللہ استغفار کی برطے سے آپ کے ہر کام ہر مسئلے کو علف فرما دیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا آپ کی گناہ معاف ہو جائیں گے جسم میں دل و دماغ میں جو بیچینی اور جو پریشانی کی کیفیت ہے اور جسم جو ہے زنگ آلود ہو چکا ہے دل زنگ آلود ہو چکا ہے تو یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی اور دل صاف ہو جائے گا تو استغفار کی کسرت کریں امید ہے کہ بعد آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کو لائک و شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں سلام علیکم ورحمت اللہ